موسیقی خریدنے کا ارادہ رکھتا ہے ان جدید ہتھیاروں میں روس کے سٹیٹ آف دی آٹ پائٹر جیٹس اور ایڈ ڈیفینس سسٹم شامل ہیں کہا جاتا ہے کہ روس کے صدر اگلے ماہ پاکستان کا دورہ کریں گے اس دورے میں جدید ہتھیاروں پاکستان میں سرمایہ کاری اور سٹیٹیجک تعلقات کو مزید مضبوط کیا جائے گا یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اب تک کسی روسی صدر نے پاکستان کا دورہ نہیں کیا ولادی میر پوتن وہید روسی صدر ہیں جو پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں اس دورے کی بہت اہمیت ہے جو کام امریکہ نے روس کے خلاف پاکستان سے لیا تھا ہو سکتا ہے یہی کام روس اب امریکہ کے خلاف لے اور روس ایک بڑی طاقت بن جائے دنیا جانتی ہے کہ پاکستان ایک گیم چینجر ملک ہے جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا کہ پاکستان روس کے جن ہتھیاروں میں خاص دلچسپی رکھتا ہے وہ اے ڈیفینس سسٹم ہے آپ جانتے ہیں کہ بھارت ایس فور ہنڈرڈ کی خریداری کا معاہدہ کر چکا ہے پاکستان کو بھی اے ڈیفینس سسٹم بہتر کرنے کی ضرورت ہے مہرین کے مطابق پاکستان کو روس کا ایس فائیو ہنڈرڈ اے ڈیفینس سسٹم خریدنا چاہیے اگر پاکستان روس کا یہ اے ڈیفینس سسٹم حاصل کر لیتا ہے تو وہ اپنی سرزمین کو دشمن کے جدید مزائل حملوں سے بچا سکتا ہے ہمارا خیال ہے کہ کچھ دیر سے ہی سہی لیکن پاکستان کو ایس فائیو ہنڈرڈ ہی خریدنا چاہیے اب آپ کو ایس فائیو ہنڈرڈ کی صلائطوں کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں گے روس نے سن دوہزار دو میں ایس فائیو ہنڈرڈ پر کام کرنے کا اعلان کیا تھا روس اپنے پرانے اے ڈیفینس سسٹم ایس فائیو ہنڈرڈ کو مجودہ دوہ کی ضرورتوں کے مطابق بدلنا چاہتا ہے ایس فائیو ہنڈرڈ سن انیس سن نوے میں تیار کیا گیا جو اس دوہ کے جدید مزائلوں کو دیکھتے ہوئے بنایا گیا تھا اب ایس فائیو ہنڈرڈ کو تیار کیے گئے کئی دہائیاں گزر گئی ہیں مجودہ دوہ میں مزائلوں کی ٹکنالوجی میں بھی بہت زیادہ جدت آ چکی ہے ایسے مزائل تیار کیا جا چکے ہیں جنہیں ایس فور ہنڈرڈ اے ڈیفینس سسٹم روکنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا ٹکنالوجی کچھ وقت کے لیے کارامد رہتی ہے کیونکہ جب کوئی ٹکنالوجی تیار کر لی جاتی ہے تو حریف ممالک اس کے طور پر بھی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اس لیے ایسے مزائل تیار کر لیے گئے ہیں جو ایس فور ہنڈرڈ کو تباہ کر سکتے ہیں روس کے ڈیپٹی ائر کمانڈر نے کہا ہے کہ روس کا ایس فائیو ہنڈرڈ تیار ہو چکا ہے اور ہم اسے روسی افواج میں شامل کرنے جا رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ایس فائیو ہنڈرڈ پرومیتھیس ایس فور ہنڈرڈ سے بہت زیادہ جدید ہے روس دنیا کا واحد ایسا ملک ہے جس نے سرفیس ٹو ائر میزائل سسٹم کی رسرچ اور تیاری پر بھاری انویسمنٹ کی ہے اور بہت بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں دوسری جنگ عظیم میں جرمنی کی طرف سے حملوں اور امریکہ کے لانگ رینج بمبار تیاروں کو دیکھتے ہوئے روس نے فیصلہ کیا کہ اس کے پاس ایسا نظام ہونا چاہیے جو ان کے حملوں کو روک سکے روس نے پہلے ایسے ٹو ڈفینس سسٹم تیار کیا جس نے امریکہ کے جاسوس تیارہ جو اس کی سرزمین پر ستر ہزار فیٹ کی بلندی پر پرواز کر رہا تھا اسے مار گرائیا ایسے ٹو اپنے دور کا ایک مشہور سرفیس ٹو ائر میزیل ڈفینس سسٹم تھا اس سسٹم کو روس نے سانو نیسن سامن میں اپنی فوج میں شامل کیا اس کے بعد روس نے ایک زیادہ ایڈوانس موبائل لانگ رینج ایس سری ہنڈر تیار کیا جسے روس کی افواج میں سانو نیسن اٹھتر میں شامل کیا گیا ایس سری ہنڈر کو جدید دور کی ضرورتوں کے مطابق اپگریڈ کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور ایس فور ہنڈر ائر ڈفینس سسٹم تیار کر لیا گیا اور اسے سانو نیسن کانوے میں ڈپلائے کیا گیا اب روس سمجھتا ہے کہ ایس فور ہنڈر ان کی دفاع ضرورتوں کو پورا نہیں کرتا اس لیے اس نے ایس فائیو ہنڈر پرو میتھیس بنانے کا فیصلہ کیا ہے روس کی ائر فورس کے کمانڈر جنرل الیکزینڈر زیلنڈ کا کہنا ہے کہ ایس فائیو ہنڈر ایسا دفاع نظام ہے جو روس کی میزیل ڈفینس پرابلمز کو سالو کرے گا ایس فائیو ہنڈر دیکھنے میں ایس سری ہنڈر اور ایس فور ہنڈر جیسا دیکھتا ہے لیکن ایس فائیو ہنڈر میں زیادہ جدید لانگ رینج ریڈار اور بڑے میزیلوں کا استعمال کیا گیا ہے ایس سری ہنڈر اور ایس فور ہنڈر کے برقس ایس فائیو ہنڈر بلیسٹک میزیلوں کو بھی روکنے کی صلائت رکھتا ہے کہا جاتا ہے کہ ایس فائیو ہنڈر انٹر کانٹینینٹل بلیسٹک اور ہائپرسونک میزیلوں کو بھی روکنے کی صلائت رکھتا ہے یہ نظام ہائپرسونک میزیلوں کو ڈیٹیکٹ کرنے کے بعد دس ہائپرسونک میزیلوں کے ساتھ انگیج رہ سکتا ہے جبکہ یہ صلائتیں ایس فور ہنڈر میں نہیں ہیں ایس فائیو ہنڈرڈ جہوری میزیلوں کو بھی روکنے کی صلائیت رکھتا ہے یعنی یہ دشمن کے حدود کے اندر ہی جہوری میزیل کو تباہ کر سکتا ہے ایس فائیو ہنڈرڈ سیٹلائٹس کو بیمار گرانے کی صلائیت رکھتا ہے جبکہ ایس فور ہنڈرڈ میں یہ صلائیت موجود نہیں ہے ایس فائیو ہنڈرڈ نیول ہتیاروں سے بھی لیس ہے ایس فائیو ہنڈرڈ کی حدف کو نشانہ لگانے کی ایکوریسی ایس فور ہنڈرڈ سے کہیں زیادہ ہے ایس فائیو ہنڈرڈ کی رینج 600 کلومیٹر ہے جبکہ ایس فور ہنڈرڈ کی رینج 400 کلومیٹر ہے ایس فائیو ہنڈرڈ کا رسپانس ٹائم 4 سیکنڈ سے بھی کم ہے جبکہ ایس فور ہنڈرڈ کا رسپانس ٹائم 10 سیکنڈ ہے ایس فور ہنڈرڈ کے طور نکل چکے ہیں جب بھارت نے ایس فور ہنڈرڈ خریدنے کا اعلان کیا تھا تو اسی وقت ہی پاکستان نے ایس فور ہنڈرڈ کے توڑ پر کام کرنا شروع کر دیا تھا اور ایسے مزیل تیار کر لیے جنہیں ایس فور ہنڈرڈ روکنے کی صلائت نہیں رکھتا کہا جاتا ہے کہ شام میں روس کا ایس فور ہنڈرڈ نظام کئی مزیلوں کو روکنے میں ناکام رہا مختصر یہ کہ ایس فور ہنڈرڈ اپنے دور کا ایک جدید ایڈ ڈیفینس سسٹم تھا لیکن اب ایسا نہیں ہے آپ جانتے ہیں کہ پاکستان روس کا پینٹسر ڈیفینس سسٹم بھی خریدنے کا فیصلہ کر چکا ہے کچھ دوستوں کا کہنا ہے کہ پاکستان کو یہ نظام نہیں خریدنا چاہیے کیونکہ اس کی رینج کم ہے اس بارے میں ارض ہے کہ یہ نظام ایک جدید نظام ہے جو ڈرونز اور کم انچائی پر پرواز کرنے والے تیاروں اور مزیلوں کو گرانے کے لیے بنایا گیا ہے فرض کریں اگر بھارت کوئی ڈرون یا کم انچائی تک پرواز کرنے والا تیارہ ہماری اس رات میں داخل کرتا ہے تو یہ نظام اس کو روکنے کے لیے بہترین ہے ایک ڈرون کو گرانے کے لیے اگر ہم ایچ کیو نائن ڈیفینس سسٹم کو استعمال کرتے ہیں تو ایچ کیو نائن کا مزائل ایک مہنگا مزائل ہے جبکہ یہی کام ہم پینٹسر ڈیفینس سسٹم سے کم قیمت پر کر سکتے ہیں ویسے بھی پینٹسر ڈیفائی نظام ملٹری تنصیبات کی حفاظت کے لیے موضوع سمجھا جاتا ہے دنیا کا اصول ہے کہ ہر ملک اپنا مفاد دیکھتا ہے اور اس کے مطابق فیصلے کیے جاتے ہیں اپنے مفادات کو دیکھتے ہوئے روس اور پاکستان کا ایک دوسرے کے قریب آنا ایک لازمی عمر بن چکا ہے کیونکہ بھارت اور امریکہ کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے آپ جانتے ہیں کہ بھارت روس کے ساتھ کئی دہائیوں تک جڑا رہا اور اس نے روس سے بہت زیادہ فوائد حاصل کیے اور کئی معاملات میں روس بھارت کی مدد اور ہتھیار فرام کرتا رہا پاکستان کئی دہائیوں سے امریکہ کے ساتھ جڑا رہا اور پاکستان نے بھی امریکہ سے بہت زیادہ فوائد حاصل کیے اور امریکہ نے پاکستان کو اپنے ایف سولان جیسے خطرناک تیارے فرام کیے اور کئی معاملات میں اس کی مدد کی جب سے ٹرامپ امریکی صدر بنے ہیں پورا نقشہ ہی بدل گیا ہے امریکہ نے بھارت کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے اور اسے روس سے دور جانے پر مجبور کر دیا ہے اس مقصد کے لیے امریکہ نے بھارت کو کئی جدید ہتھیاروں کی آفر کی ہے اور اس کے ساتھ قوم کا سا ایگریمنٹ بھی سائن کر لیا ہے یہ سب کچھ بھارت کو روس سے دور کرنے کی قیمت تھی مودی اور ٹرامپ کی سوچ بھی ملتی جلتی ہے اور اس طرح امریکہ اور بھارت کے درمیان دوستی بڑھتی گئی بھارت بھی امریکی ہتھیاروں میں دلچسپی رکھتا تھا اس طرح امریکہ کو ہتھیاروں کا بڑا خریدار مل گیا کہا جاتا ہے کہ بھارت فرانس سے رافیل تیارے حاصل کر رہا ہے ہمیں ان تیاروں سے کوئی پریشانی نہیں ایف سولہ تیارہ اس وقت دنیا کا ایک نہائیت خطرناک تیارہ سمجھا جاتا ہے پاکستان کی ائر فورس کی طاقت کا بڑا حصہ ایف سولہ تیارے ہیں اس تیارے کی سپیڈ اور ہتھیار بہت خطرناک ہیں اب پاکستان کی ائر فورس میں موجود جے ایف سیمٹین اور ایف سکسٹین کے کمبینیشن نے پاک فضائیہ کو نہائیت مضبوط بنا دیا ہے ایف سولہ رافیل سے بہتر تیارہ ہے دوستو آج کے لیے اتنا ہی دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا نہ پھولئے گا اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ